اسلام علیکم کریکل لورز ویلکم تیس سے گلین مشتاک شو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستانی ویو ریچڈ کس کو کہتے تھے ویو ریچڈ کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا پاکستانی ویو ریچڈ کس کو کہتے تھے ورلڈ کاف مینر اکوائیٹ سٹوم جینٹل جائنٹ ویری ویری سٹرونگ کاریکٹر ویری تف مچ چینجر مچ مینر گیم چینجر یس وین این اونلی سٹے چون سیکلین مشتاک شو اسلام علیکم کریکٹ لورز کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں سٹے ہوم سٹے سیف یہ چھوڑا سا پیغام لازمی دینا تھا انزمام بھائی کی بات کرتے چلے جاتے ہیں مجھے یاد ہے جب انزمام بھائی پاکستان ٹیم میں آئے اس سے پہلے انہوں نے فرس کلاس کریکٹ میں ایک دھماکہ ہی کر دیا تھا پورے اس سیزن کے اندر بغیر ہیلمٹ کے فرنٹ فٹ پہ پل اور ہک مارتے تھے اور جب یہ پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہو گئے سکوڈ میں آئے سلیکٹ پاکستان ٹیم میں نہیں جیسے سکوڈ کے اندر ٹیم اناؤنس ہوئی چودہ پندرہ کے اس کے اندر آگئے امران بھائی کا زمانہ تھا امران بھائی نے ایک کرائیٹیریہ رکھا ہوا تھا کسی بھی بیٹسمن کو جو پاکستان ٹیم کے اندر آتے تھے جو ہم نے سنا اور بہت ہی باوسک لوگوں سے جو کہ کرکٹ کے کرتا دھرتا تھے لاہور کے ندابی سٹیڈیم میں کیمپ لگا ہوا تھا انزمان بھائی کا نام کیمپ کے اندر آ چکا تھا امران بھائی نے وسیم اکرم اور وقار یونس کو نیا گین دیا کہا سنا یہ لڑکا بہت ہی اچھا کھیل کے آیا ہے چولو آج اس کو چیک کر لیتے ہیں اور کہا جی اس کو باؤنسر کرنے اور پوری پیس کے ساتھ کرنے اور میں ذرا آج چیک کرنے والوں اس کو انزمان بھائی گئے پیڈ پہنا بغیر ہلمٹ کے ٹوپی پہنی ہوئی اور اندر شاہ لے گئے اور وسیم بھائی اور وقار یونس یہ دونوں بھاگتے ہوئے اور جناب باؤنسرز کی ہیں اور جو نیٹ میں بیٹنگ کی ہے اس کے بعد امران خان نے غالباً سنا ہے کہ دو پانچ منٹ کے اندر ہی جو ہے اس کو انزمان بھائی کو کہا کہ بازی یہ پاس ہو گیا اور کچھ فرنٹ فوڈ پہ پلیں اور ہکیں وسیم بھائی اور وقار بھائی کو انہوں نے کھیلیں اس کے بعد سے ویسٹ انڈیز کے خلاف غالباً ان کا ٹیسٹ میچ کا ڈیبی ہوا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کیب پہنی ہوئی ہے فیفٹی پلس بنائے فرنٹ فوڈ کے اوپر ویسٹ انڈین کو پلیں اور ہکیں اور بیک فوڈ پہ جو پنچ ماریں اور ڈرائیو کی ہیں اور یعنی فرنٹ فوڈ جو نکال کے کھیلنا ہوتا ہے خاص طور پر ویسٹ انڈین بولروں کو بہت کرش کی بات کہی جاتی ہے اور فرنٹ فوڈ پہ بھی ہک اور پل مارنا اس کے لیے بہت بڑا جگرہ چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد سے پورے پاکستان میں یہ آوازیں چلنی شروع ہوگی اے پاکستانی ویو ریچڈ ہے یہ پاکستانی ویو ریچڈ ہے ٹانگ رکھتے تھے جیسے ویو مارتے تھے میڈ وکٹ کی طرف فاس بولش کو اسی طرح انہوں نے ورلڈ کپ 99 میں آسٹریلیا کے خلاف اور بھی دوسری ٹیمو کے خلاف اس طرح کے شورٹس دکھائے ظاہرہ میں جب 95 میں آیا تو ان سے پہلے آنے سے پہلے میں بھی ان کے خلاف میچ کھیلا تو میرے ذہن میں یہی تو ہو پاکستانی ویو ریچڈ بڑا مارے گا ڈر ہوتی تھی ایک دہشت ہوتی تھی بلکل ایسے آنا گراؤنڈ کے اندر کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا بہت سلولی سلولی اندر آتے تھے بہت سلولی سلولی باہر جاتے تھے دنیا کرکٹ کے سارے کھلاڑی یہ کہتے تھے یار یہ ہے بڑا لیڈ بیک بہت ہی ریلیکس اور بہت ہی دھیمے طریقے سے بہت سلو ووک کرتے مگر بیٹنگ کرتے ہوئے جو ان کے فوٹ ورک کے اندر جو تیزی تھی اس کو ہم وہ دنیا کے جتنے مرضی تیز فوٹ ورک والے پلئر ہیں ان سے بھی تیز تھا آج تک میں نے تقریباً اپروکشمیٹلی ساڑھے نو سال میں ان کے ساتھ کھیلنا ہوں پاکستان سے آگے پیچھے بھی میچیز ہوں ہیں کاؤنٹی کے میچ بھی ہوں ہیں تو آخر ای تنگ میرا اور ان کا تعلق کرکٹ کا مور دن ترٹین فورٹین جئرز کا ہے میں نے ان کو بہت بالنگ کی نیٹ میں میرا نہیں خیال کہ میں نے ان کو کبھی سٹمپ آؤڈ کروایا ہو جب کریس سے باہر نکلتے تھے اتنا تیز فوٹ ورک ہوتا تھا کہ گیند کے لینڈ ہوتی اس کی پچھ کے اوپر پہنچ جاتے تھے اور اگر وہ ہٹ مار رہے ہیں سیدھا تو سمجھ لو ہیزہ کھیلا وہ آپ کو مار سکتے ہیں آپ کو بچنا پڑتا تھا نیٹ کے اندر میں اور مشتاق بھائی جب بالنگ کرتے تھے اور پیچھے جو کھڑا ہوتے تھا امپائر یا جو بولر ہوتے تھے ان کو کہتے تھے اگر انزی بھائی نے سیدھی ہٹ مار دی تو ہمارا کوئی ذمہ نہیں ہے بھئی خود ہی بچو تو اس وقت آواز لگا دی جاتی تھی کہ انزی آگیا ہے سیدھی جب ہٹ لگے گی تو ہی کھین کھل جیو تم ذرا نظر ادھاری رکھنا بہت تیز مارتے تھے کیا پاور تھی پاور ہٹنگ اگر دیکھنی تھی تو انزی بھائی کے تھی کیم چینجر میچ وینر جب تیک گراؤنڈ کے اندر ہے اپوزیشن جو ہے اس کی تو تانگیں کامتی ہی رہتی تھیں کہ یہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کے اندر جو سٹوری ہے عجیب اننگ کھیل دی انہوں نے سمی فائنل کی آج جو ورلڈ کپ ہے اس کا سہرہ ظاہر ہے بہت سارے اور بھی پرفارمر تھے جعوید بھائی تھے عمران بھائی تھے وسیم بھائی تھے آقیب جوید مشتاق امن نے بہت اچھی پرفارمرنس دی تھی عامی سویل رمیز بھائی کی بھی اچھی پرفارمرنس دی مگر وہ جو سمی فائنل کی جو نوک ہے آج تک جب وہ چلتی ہے غیرہ میں اس وقت نائنٹی ٹو میں انڈر نائنٹین کھیل رہا تھا اور جب بھی وہ ایک نائنٹی ٹو کی باتیں آتی تو انزمام بھائی کی ایک جو وائیڈ میڈ آف کے اوپر جو ایک ہی ہاتھ سے جو چھکا مارا ہوا ہے وہ بڑا یاد آتا ہے کیا بیٹنگ کرتے تھے مجھے یاد ہے ایک دفعہ انزمام بھائی مٹی میں آ چکا تھا نائنٹی فائنٹی سکس کی بات ہے نائنٹی سکس کی بات ہے آئی تنک شاٹ پیچ ریوی پہ آکورٹ باؤنس ہوا تھوڑا سا ایسے کر کے سلپ میں آؤٹ ہو گئے اس دن ہم لوگ رات کو کھانے پہ گئے بہت خاموش بیٹھے ہوئے تو غالباً مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کس نے کہا ان سے جب بات کی یار انزی تو اتنا کوائٹ کیوں ہیں کہنے لگے یار جس طرح میں آؤٹ ہوا ہوں یہ مجھے بیچین کیے ہوئے ہیں وہ بیچین کیوں کی ہوئے تھے کہ وہ تھا تو آکورٹ باؤنس بعض اوقات جب آپ کو آکورٹ باؤنس پڑتا ہے تو واقعی آپ کا ریاکشن بڑا ایسا عجیب سا ہوتا ہے تو کہنے لگے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ خود یہ فیل کر رہا تھے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ڈر گیا ہوں تو ہم نے کہا یار انزی بھائی آپ تو ایسا گینڈ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی آپ کو پیچھے کرے تو کہنے لگے یار بس ایسی ایک دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی اب میں نے جو ہے اس کو کلیر کرنا ہے اپنے دماغ سے اس کو یعنی ریونج لینا ہے غالباً ویسٹ انڈیز کے ساتھ میچ تھا اس کے بعد تین سینچوئی کی ان کے خلاف اگر 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 ہم نوٹ رونگ تو یہ ایک ایسا بیٹھ سمن تھا سپینرس کو بھی مشکلات ڈالتے تھے فاس بولر کے بھی ابھی جب تک سچین کا نائنٹی نائنٹی کے ایرا کی بات ہوگی گریٹ بیٹسمنوں کے جب بھی نام لیے جاتے ہیں جہاں پہ سچین کا نام آتا ہے برائن کا نام آتا ہے تو وہاں پہ جنٹل جائنٹ انزمام الحق کا نام ضرور آتا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں آل ٹوگیدر اگر کیا جائے ملائے جائے تو سب سے زیادہ رنز بنانے والے انزمام بھائی انزی بھائی کے متعلق میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا من آف پرنسپل من آف پرنسپل نیچولی ٹیلنٹیڈ پلیئر تھے محنت اتنی زیادہ میں نے نہیں ان کو کرکے دیکھو جیسے کرتے ہوئے دیکھا جیسے بیٹس میں نیٹ میں جاتے ہیں اور بیٹنگ ہی بیٹنگ کرتے ہیں یہ جب بھی جاتے تھے ہر گیند ایسا میڈل ہوتا تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں ہزاروں گیند کھیل کے ہیں نیچولی ٹیلنٹیڈ بہت سٹرونگ جگرہ تھا بہت سٹرونگ یہاں پہ بھی بہت سٹرونگ تھے سلف کانفیڈنس کی انتہا تھی اللہ تعالی ان کو بہت عزت دے بہت خوش رکھے جہاں پہ بھی ہیں اور بہت پاکستان کی خدمات دی ہیں اللہ تعالی لمبی چوڑی زندگی دے سٹے چون ان سے کلین مشتاک شو میرے سب فیس بک پیچ کو لائک کریں اپنی رائے سے آگاہ کریں اور اپنی رائے دیتے چلے جائیں محبت کی جیت ہو نفرت کی ہار ہو انسانیت کا سبق اوپر والا ہمیں ان حالات میں سکھا رہا ہے ہم سب انسان ہیں ایک دوسرے کا خیال لکھیں اللہ حافظ بیک اپ پاور کے ساتھ پیسنجر اور کارگو لیفٹس فرش اور کچن میں سنگے مربر اور گری نائٹ کا استمان لیوینگ روم اور ڈائننگ روم کی سیٹنگ کے مختلف آپشنز سویونگ پول اور جیم فیملی میمبرز کے لیے تفریحی اور پرفیزہ مقامات ہم بہترین سے کم کی زمانت نہیں دیتے موسیقی